بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی ہوں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید یوسف احمد مسدی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے سلح رحم اسی کو عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتوب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی احلہی وعلی اہلہا اما بات فقط قال امیر المؤمنین علی الصلاة والسلام صلت الرحیم تدر النعم وتدفع النقم ناظرین عزیز و سامعین عزیز آپ کی بارگاہ میں یہ سچی زندگی کی عنوان سے یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں ایک اہم ترین موضوع سلع رحم ہے یعنی یقیناً اپنی زندگی کو سچی زندگی بنانے کے لیے اگر ہم جننوان کا اور اپنی زندگی میں جنسیزوں کا سہارا لیں ان میں ایک اہم ترین چیز سلع رحم ہے کیوں تو دنیا میں سبھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور سبھی جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اس سر زمین پر اس روح زمین پر لیکن اس زمین پر صرف سانس لینا ہمارا مقصد نہیں اس لئے کہ اگر صرف سانس لینا ہمارا مقصد ہوتا تو زمین پر ہیوان بھی ہیں جو سانس لے رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے انسان کو اس زمین پر جو خلق کیا ہے یا بھیجا ہے وہ ایک حدف کے تحت اور ایک مقصد کے تحت بیچا ہے کہ انسان اپنے میار کو اپنے مقصد کو پہچانے اور اس اعتبار سے اس روح زمین پر زندگی کریں تو بہت مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ خود اپنے میار کی طرف اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہیں بہت سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو یہ جو پرگرامز چل رہے ہیں یا یہ جو اناوین ہیں یہ یقینا ہمیں ان مقصد کی طرف اور ان اہداف کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھول چکے ہیں اہمترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اس کو دیکھیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی صرف کھانا کمانا اور پینا اور سونا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کچھ اور بھی ہے اور ہماری اہمترین زندگی کا ایک اہمترین لوگ سلعہ رحم سلعہ رحم کیا ہے عزیزان گرامی انسان ابھی آپ دیکھیں یہ جو مشکلیں چل رہی ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے آپ پوچھیں تو ہر آدمی آپ کو ایک دو مشکل بتا دے گا ہر آدمی کی زندگی میں کچھ اوچھا کچھ نیچا چلی رہا ہے کچھ مشکلیں ہیں کچھ آسانی ہیں لیکن ہر آدمی اپنی مشکل کی طرف متوجہ ہے یا مثلا نعمتوں کی کم ہونے پر اگر یہ مل جاتا تو اچھا ہوتا وہ مل جاتا تو اچھا ہوتا ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور ان چیزوں کی طرف وہ صرف اسی چیز کے زمرے میں رہتا اس کے ذہن میں یہی سب چیزیں چلا گرٹی ہیں لیکن اصل چیز اس کے پیچھے اس کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ایسا ہماری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے ہماری زندگی میں نعمتوں کا کم ہونا یا مشکلوں کا زیادہ ہونا یہ کیوں ہو رہا ہے کیا ایسا کام کیا جائے جس سے نعمتیں فراوان ہوں اور مشکلیں کم ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنے الگ الگ حدب بیان کیے الگ باتیں بیان کی لیکن اہمترین بات تو وہ ہے جو زبانِ عصمت سے نکلتی ہے زبانِ وحی سے نکلتی ہے اہمترین بات تو وہ ہے کہ جو سرچشمہ امامر سے جس کا رابطہ اور محبا ملتا ہو تو جس قول کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ امیر الممنین علیہ السلام کا قول ہے جس میں مولا نے صلح رحم کی عظمت بتاتے ہوئے انسان کی مشکلوں کا حل بھی بتایا ہے امام نے فرمایا صلح الرحم تُدرُ النعم امام کہتا ہے یہ جو صلح رحم ہے یہ آپ ایک چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں یہ صلح رحم تُدرُ النعم نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے ہماری جو پریشانی ہے ہماری جو مشکلیں ہیں یہ مل جاتا تو اچھا ہوتا وہ مل جاتا تو اچھا ہوتا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے چھن گیا لیکن اس کا اصل حدف یہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں رائش کرنا چاہیں لانا چاہیں تو یہ صلح رحم ہے جو اس کا ذریعہ بن رہا ہے صلح تُدرُ النعم کہ یہ نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے فرمایا و تدفعوں نقم اور جو ہماری مشکلات ہیں ان کو دفع کرتا ہے انہیں دیکھیں ایک چھوٹا سا کام ہمارے لئے کتنی ساری خوشیاں لے کے آ رہا ہے یعنی جس کا رونا ہماری زندگی میں زندگی بھر رہتا ہے کہ یہ چیز ہم کو نہیں مل رہی وہ چیز ہم کو نہیں مل رہی اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا اس سے بچنے کا ایک اہم ترین طریقہ ہے ہم دوسروں کو مہرہ بناتے ہیں اس سے بچنے کے لئے لیکن امیونی فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کام سلط اور رحم اگر آپ سلط رحم اور سلط رحم کے پابند ہو جائیں تو شاید یہ مشکلیں ہماری زندگی میں کم ہوتا ہے سلط رحم کیا ہے کوئی بہت بڑی چیز کا نام نہیں سلط رحم کی جس کو سننے کے بعد ہم امدہ پرشان ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے نہیں سلط رحم آسان سے آسان طریقے اس ہو سکتا ہے سلط رحم یعنی ارحام کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا جیسے ہی یہ لفظ ہمارے معاشرے میں آتا ہے رشتہ داروں کے نیکی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا ہم سمجھتے ہیں بس آگئی جیب کی مشکل اسلام نے پھر ہمارے جیب پہ حملہ کر دیا یعنی بس اب ان کو پیسہ دینے کی بات ہو رہی ہے نہیں لیکن رشتہ داروں کی پیسے سے مدد کرنا یقیناً حسن رکھتا ہے بہت زیادہ سواب میں اس کے بہت فائدے ہیں حق بھی ہے اس لائق نہیں ہے کہ دوسرے کی مدد پیسے کے ذریعے کل سکے وہ سوچنے لے گئے ہمارے لئے برکت تو ہوا ہی نہیں اللہ نے ہمیں یہ نہیں سلے رحم صرف اس کا نام نہیں ہے یہ بھی ہے سلے رحم کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مدد پیسے کے ذریعے سے کر دیں اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کیونکہ آپ کے مال میں اس کا حق ہے یہ روایت میں آیا لیکن سلے رحم صرف اس کا نام نہیں کہ ہم صرف پیسے سے مدد کریں بلکہ سلہ رحم بہت ساری چیزوں کا نام ہے مثلا آپ اپنے رشتداروں سے احوال کرسی کر رہے ہیں یہ بھی ایک سلہ رحم امام سے جیسے پوچھا گیا امام نے صدقے کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئیں بہت ساری فضیلتیں بیان دیں کسی نے امام سے کہا مولا جس کے پاس پیسہ نہ ہو صدقہ کیسے نکالے تو امام نے کہا کیا کسی سے خوش ہو کے مل بھی نہیں سکتے امام نے یہ فرمایا کہ ضروری نہیں صدقے کے لئے آپ پیسوں کی طرف جائیں پیسہ نہ ہو یا کچھ کھلانے کا نہ ہو تو آپ صدقی نہیں دے سکتے کسی سے خوش ہو کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی ایک سلہ رحم ہے بہترین سلہ رحم یہ ہے کہ آپ اپنے رشتداروں سے خوش ہو کے ملیں احوال پورسی کریں آج ہمارے سماج کا عالم کیا ہے ہماری جوب ہماری مشکل ہماری پڑھائی ہمارے کالج ہماری پڑھائی ان سب نے ہم کو اتنا بیزی کر دیا ہے کہ ہم دور کے رشتداروں چھوڑی اپنے سگے رشتداروں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں سگے رشتداروں کو موقع نہیں دے پا رہے ہیں سگے رشتداروں سے نہیں مل پا رہے ہیں سگے رشتداروں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں کہ اپنے اپنوں کے لئے آپ ٹائم نہ نکال پائیں اسلام نے آپ کو دہریوں والی زندگی نہیں گزارے رکھا ہے کہ آپ جنگل میں چلے ہیں بس آپ کو اپنے سے مطلب ہے ہماری زندگی یہ ہے اور ہم سب کے ساتھ رہتے ہوئے دہریہ ہوتے جا رہے ہیں سب سے ساتھ رہتے ہوئے روبانیت کی طرف مائل ہیں اس لئے کہ ہم اپنے زندگی اپنے وقت کو اپنے لئے صرف کی ہوئے ہیں سلح رحم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتداروں سے اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے حد اے خلق صاحب سلام ہونا چاہیے خیریت پوچھنی چاہیے ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے ان کے حوال پرسی ہونی چاہیے ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کیا آفس کی جانتے ہیں آپ آفس کے وجہ سے مارنے اور شادی میں پہنچنا چاہیے اور آج کل یہ جو ہے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ سمجھ لیں اس میں ایک بہترین موقع اللہ نے ہمیں فرام کیا ہے بعض لوگ کا پورا پورا دن خالی جا رہا ہے خوب کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ فون اٹھائیں اپنے رشداروں سے احباب پرسی کر لیں ان کے احباب پرسی لیں سلام دعا کر لیں ان سے کم سے کم اسی ذریعے سے ایک احباب پرسی خیر و خیریت کا سلسلہ چاہیے ہو جائے ایک سلح رحم کو دنیا میں سمجھایا جائے پہچنوایا جائے کہ سلح رحم اس چیز کا نام بھی اور یہی آپ کا اپنے رشداروں سے تھوڑا سا حسن محبت کے ساتھ بول لینا سلوک کر لینا یہی ہمارے لیے ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں لاسکتا ہے اور کتنی زیادہ نعمتیں بھر سکتا ہے اور کتنی مشکلوں کو دور کر سکتا ہے اور یہ ایام یقینا ہمارے لیے باعث رحمت ہیں تو آئیے ان ایام میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گویں کہ پروردگار ہمیں اس عبادت کو اور سلح رحم جیسی عظیم عبادت کو کرنے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انہیں کا سمجھم تو بہت شکریہ ناظرین آپ سنتِ علی جناب مولان سید یوسف احمد مسدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ بنات کے عددار یوٹیوب چینل پہ حاضر ہوں گے تب تک پلیو خدا حافظ